آپ کو یاد ہوگا 9 اکٹوبر سے اسرائیل نے گازہ پر ٹوٹل بلوگ لگا رکھا ہے اس میں انہوں نے کھانا دبائیوں کی سپلائی پانی کی سپلائی اور بجلی کو پوری طرح سے بند کر رکھا ہے اور لگتار بمباری ہو رہی ہے مناظر لگتار بہت خوفناک رہا ہے پوری کی پوری لوکیالیٹی چکنچور ہو گئی اور سیکلو لوگ اس ملوے میں دب کر رہے گئے دیکھتے ہی دیکھتے اس وار میں ایران کی بھی انٹری ہو چکی ہے کہا جا رہا ہے کہ عرب اسٹیٹ جورڈن جس کا بورڈر اسرائیل سے لگا ہوا ہے جس میں جورڈن پارٹسپیٹ کرتا ہے ایران سے آنے والی ڈراؤنس کو ڈسٹرائی کرنے میں وہیں اسرائیل کے ساتھ امریکہ آسٹریلیا اور فرانس جیسی کنٹری ساتھ میں ہیں دوسری اور ایران کے ساتھ راسیا ترکی اور کہیں نہ کہیں چائنا جیسے کئی اور دیش شامل ہیں پلک جبکتے ہی یہ وار ورلڈ وار کی اور بھی جا سکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں 14 اپریل 2024 کو 300 سے زیادہ راکٹس اور ڈراؤنس اسرائیل پر چھوڑے گئے اور اس کی ریسپونسیبیلیٹی ایران نے لی کیا یہ ورلڈ وار 3 کی شروعات ہے یا پھر ورلڈ وار 3 شروع ہو چکا ہے چلیئے سمجھتے ہیں ایک اپریل کو اسرائیل نے ڈیمارس کاس میں ایران کے کونسولیٹ پر اٹیک کیا اس حملے میں ایک ایرانی جنرل اور چھے لوگ مارے گئے اس حملے کے بعد ایران نے ڈریکٹلی اسرائیل کو سبق سکھانے کی چھانی اسے آپریشن ٹھو پرومیس نام بھی دیا گیا اس اٹیک کے بعد ایران نے سیدھا امریکہ کو کول کیا اور انہیں بتایا کہ ہم اس کیا اگینس ریٹیلیٹ کریں گے ضرور 14 اپریل 2024 کو پورے دیس میں ایسے سائرینس مجھ رہے تھے آسمان سے مسائلز اور ڈراؤنس کی بارش ہو رہی تھی ایران ایران نے ٹوٹل تین سو اکتیس مسائلز اور ڈراؤنس اٹیک کیا ان میں سے ایک سو پچاسی ڈراؤنس ایک سو تین بیلیسٹک مسائلز اور چھتیس پروز مسائل کو شوٹ ڈاؤن کر دیا گیا لیکن سات بیلیسٹک مسائلز اسرائیل پر آگی رہے کتیحاس کا سب سے بڑا حملہ ہے اسرائیل پر ہوا اسرائیل پر چاروں طرف سے حملہ کیا اور تیرہ اپریل کو سموندھر میں اسرائیل کا ایک کنٹینر جہاز کو پکڑا پوری دنیا کی نظر اس جہاز کی طرف ہو گئی اسرائیل نے بھی اس چیز کو لے کر پہنچ ساری باتیں کہنا شروع کر دی لیکن کچھ ہی گھنٹے کے بعد اسرائیل پر ایک سائیبر اٹیک ہوتا ہے ایران کے ہیکرس نے ٹیل حبیب سعید نے کچھ بڑے شہروں کی بجلی کل کر دی جو پابر ہاؤسیں اسے ہیک کر لیا اسرائیل کے کئی بڑے شہروں کی بجلی چلی گئی اٹیک کے کچھ گھنٹے پہلے کی یہ بات ہے انڈیا کے تقریباً رات کے ایک بجے کی ٹائم یہ حملہ کیا گیا کچھ ڈرون ایراک کی طرف سے بھی چھوڑے گئے جو ایران ہی کے تھے ایران کی جو مسائل ہے وہ چاٹھ سو سیکنڈ میں ہائپر سونک مسائل ایران سے اسرائیل تک پہنچ سکتی ہے چھے منٹ کے اندر کروز مسائل اور نو منٹ کے اندر بیلسٹک مسائل ایران سے اسرائیل تک پہنچ سکتی ہے اور وہی ڈرون کی بات کریں تو ڈرون نو گھنٹے کا وقت لگے گا ایران سے اسرائیل تک جانے لیکن اسرائیل کو اس حملے سے زیادہ نقصان نہیں ہوا وجہ یہ تھی کہ 99% روکٹس انٹرسیپٹ ہو گئے اسرائیل کے اوپر ہونے والے حملے کو روکنے کے لیے بریٹیس امریکہ فرانس جنمنی جیسے دیش نے اپنے اپنے ایر ڈیفنس سسٹم کو تینات کر دیا اسرائیل کے بارڈر پر جورڈن سعودی عربیا یو اے ای جیسے دیشوں کا بھی نام سامنے آ رہا ہے کہ ان دیشوں نے بھی ایران سے آ رہے ہیں مسائل اور ڈرونز کو انٹرسیپٹ کرنے میں اپنی اہم بھومی کا نبھائی ہے جورڈن کا نام خاص طور پر سامنے آ رہا ہے یہ جورڈن کی سینہ نے بھی اور جورڈن کے اے ڈیفنس سسٹم نے بھی ایران سے آ رہے ہیں مسائل اور ڈرونز کو مار گرایا اور اسرائیل پر حملہ ہونے سے بچا لیا یہ کیسے پوسیبل ہوا دو ڈیفنس سسٹم کی ہلپس ہے آئرین ڈاؤم اور ایرو سسٹم آئرین ڈاؤم شورٹ رینج کی راکٹس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے دو ہزار گیارہ میں بنا ہے ایک ریڈر یونٹ مسائل کو ہوا میں ہی ڈیڈیکٹ کرتا ہے پھر یہ انفرمیشن کنٹرول یونٹ تک پہنچتی ہے کنٹرول یونٹ میں اس مسائل کا راستہ دیکھا جاتا ہے اگر یہ مسائل کسی سیویلیر ایریا کو ہٹ کرنے والا ہے تو فائرنگ یونٹ سے ہی ایک دوسرا ڈیفنس مسائل فائر ہوتا ہے یہ مسائل تھریٹ کو آسمان میں ہی ایلیمنیٹ کر دیتا ہے ایرو ویپن سسٹم لانگ رینج کے بیلیسٹک مسائل کو روکنے کے لیے بنا ہے ایرو تھری سسٹم میں ایٹموسفیر کے باہر کے راکٹس کو بھی انٹرسیپ کرنے کی اور روکنے کی چھمتا ہے ایرو تھری اور آئرن ڈوم کو ان ایکشن دیکھ سکتے ہیں آئرن ڈوم اور ایرو کے علاوہ اسرائیل کے پاس ڈیویٹ سیلنگ پیٹوریٹ ایران بیم سسٹم بھی ہے یہ آئرن بیم لیزر کی مدد سے مسائل کو روک سکتا ہے بات کریں سیننے سکتی کی تو میں یہ بات آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھاؤں گی اگر دونوں دیسوں کے بیچ یود ہوتا ہے تو میڈلیش کے دیس بھی اس یود میں شامل ہو سکتے ہیں ایران اور اسرائیل کے بیچ میں گازہ جورڈان ایراک سیریا لیونان اور قبیت پڑتے ہیں اگر لیونان اور قبیت ایک بار کو اس وار سے الگ بھی ہو گئے تو جورڈان ایراک اور گازہ کو بینہ بلائے اس یود میں شامل ہونا ہی پڑے گا کیونکہ بینہ ان کو کروز کیے ہوئے اسرائیل ایران تک نہیں پہنچ سکتا اسرائیل کو ٹکر دیرے میں ایران کسی بھی طرح سے کمزور نہیں ہے بلکہ ایران اسرائیل سے کہیں زیادہ پاور فل ہے اگر وار میں ان ہتھیاروں کا یوز ہوتا ہے تو کافی بڑا نقصان آس پاس کے دیشوں کو بھی اٹھانا پڑے گا ایران اور اسرائیل میڈل اسٹ کے بڑے دیش ہیں اور بہت پاور فل بھی ہیں دنیا بھر کے دیشوں کی سینیے چھمتہوں کی جانکاری دینے والی ویب سائٹ گلوبل فائر ڈاٹ کوم سے ایران اور اسرائیل دونوں کی اصل سینیے چھمتہ کا پتہ چلتا ہے اسرائیل کا پاور انڈیکس 0.2596 ہے جبکہ ایران کا پاور انڈیکس 0.2269 ہے پاور انڈیکس دنیا بھر کے دیشوں کی بیچ ان کی شکتی کا کرم والا نمبر ہے اسرائیل اپنی سینیے طاقت کے آدھار پر 145 دیشوں میں رینکنگ کے آدھار پر ستروے نمبر پر ہے جبکہ ایران مجبوطی کے ساتھ چودوے نمبر پر ہے اسرائیل کے آبادی کل نوے لاکھ ہے اسرائیل کے پاس ایک لاکھ ستر ہزار سکریہ سینیے چار لاکھ پیسٹھ ہزار آرکشت سینیے دوسری طرف ایران کی آبادی آٹھ کروڑ سلسٹھ لاکھ ہے ایران میں چھ لاکھ دس ہزار سکریہ سینیے کرمی اور تین لاکھ پچاس ہزار آرکشت سینیے کرمی ہیں دونوں ہی دیش کی اگر تھل سینہ کی بات کریں تو ایران کے پاس انیس سو چینبے ٹینک ہیں جن میں سے ایک ہزار تین سو ستانبے ٹینک اس وقت جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں دوسری اور اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل کے پاس ایک ہزار تین سو ستر ٹینک ہیں اور وہ بھی فوراں ایک ہزار چینبے ٹینک کا یوز کر سکتا ہے ایران کے پاس ہزار ساتھ سو پیسٹس سینے واہن ہے جس میں چھاسی ہزار سے زیادہ ایکٹیو ہیں اسرائیل کے پاس تیرہ سی ہزار ساتھ سو چار سینے واہن ہے جس میں سے چوتیس ہزار ساتھ سو چھتیس مورد میں ہیں اب گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ اسرائیل کی ہاف اینرجی پہلے سے ہی گازہ کے یود میں لگی ہوئی ہے اور تو اور ساتھ سو پیچھتر ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم ہیں اسرائیل کے پاس ایک سو پچاس ہیں ایسے میں زیادہ در ملٹوں پر ایران اسرائیل پر بھاری پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر ہم دونوں ملکوں کی بائیو سینہ کی بات کریں تو ایران کی بائیو سینہ کے پاس 551 ائرکرافٹ ریزر میں رکھے ہوئے ہیں جبکہ 358 ائرکرافٹ ایکٹیو مورد میں ہیں اسرائیل کے پاس 612 ائرکرافٹ ہیں جبکہ 490 ایکٹیو مورد میں ہیں ایران کے پاس 186 فائٹر جیٹس ہیں جن میں سے 121 حملے کے لیے بلکل لیڈی ہیں دوسری اور اسرائیل کے پاس 241 فائٹر جیٹس ہیں جس میں کی ایک سو ترانبے حملے کے لیے علڑ رہتے ہیں جانکاری کے مطابق ایران کے پاس 86حسی ٹرانسپورٹ بیمان ہے وہیں اسرائیل کے پاس 12 ٹرانسپورٹ بیمان ہے ایران کے پاس 139 ہےہلی کپٹرس ہیں جبکہ اسرائیل کے پاس 146 ہےہلی کپٹرس ہیں ایران کے پاس 11 لاغ 800 سین SUV oppress Despite the aliens ایران کے پاس انیس پندوبی ہیں جبکہ اسرائیل کے پاس صرف پانچ پندوبی ہیں ایران کے پاس 65 ہے اور بختر بندگاڑی ہیں جبکہ اسرائیل کے پاس 43 ہزار ہیں ایران کے پاس 90 ہزار پیرا ملٹری جوان ہیں جبکہ اسرائیل کے پاس کل آٹھ ہزار ہیں پھر اس حساب سے دیکھا جائے تو میڈل ایسٹ ایک خوفناک منظر کا گواہ بن سکتا ہے